اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے یوگی جی نے بچی کو اتنے پیسے دیئے کہ سب حیران رہ گئے تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو اگر ویڈیو اب سندھ آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجے گا اور کمنٹ میں اپنی رہ کرزار ضرور کیجے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ شارد یہ نوراتر کی نومی تیتھی پر آج صبح سی ایم یوگی نے گورکش پیتھا دیشور کے روپ میں کنیاوں کا پوجن کیا سی ایم یوگی نے مہاب نومی کے دن کنیا پوجن کرتے ہوئے ماتر شکتی کے پاؤں پکھارے ان کا تلک کیا اور پھر انہیں بھوجن کروا کر اپھار بھی دیئے بدا دے گی شاردی نوراتر پر گورکش پیتھ میں شکتی اپاسنا وششت ہوتی ہے نوراتر کی پرتی پتہ کو گورکش پیتھا دیشور کے روپ میں مکہ منتری نے ویڈی ویڈھان سے مندر کے شکتی پیتھ میں کلش تھاپنا کی تھی اور صبح صبح سی ایم یوگی نے ویڈی ویڈھان سے نو درگا سووروپا نوک واری کنیاوں کا ویڈی ویڈھان سے پوجن کیا ان کے پاؤں پکھارے چنری اڑھائی آرتی اتارے شردہ پوروک بھوجن کر آیا اور پھر دکشنا اور ابھار دیئے پوجن کے بعد ان کنیاوں سمیش سو سے زیادہ کنیا اور چھوٹے والکوں کو مندر کے رسوئی میں پکایا گیا تاجہ بھوجن پرسات کے روپ میں سی ایم یوگی نے اپنے ہاتھوں سے پروسا سی ایم یوگی نے اس دوران ان کا اشیرواد بھی لیا اور پرمپرانوسار بٹک پوجن بھی کیا سی ایم یوگی کے ہاتھوں سے دکشنا ملنے سے سبھی کافی خوش نجر آئے لیکن آپ پیت تصویر دے سکتے ہیں جب سی ایم یوگی کنیا پوجن کر رہے تھے اس دوران وہ ہر کنیا کو اپنے پاس بلا کر ان کے پاؤں پکھا رہے تھے اس کے بعد انہیں چنری اور آرہے تھے آرتی اتار رہے تھے پھرے کے کر سبھی کنیاوں کو دکشنا بھی دی گئے پوجن کے بعد بھوجن پروستے وقت بھی سی ایم یوگی بچوں سے لاغاتا سمواد اور ٹھٹھولی کرتے رہے یہ بھی خیال رکھتے رہے کہ کسی بھی بالک بالکہ کی تھالی میں بھوجن پر ساتھ کی کوئی کمی نہ رہے اسے لے کر وہ مندر کی ویوستہ سے جڑے لوگوں کو نردیشت کرتے رہے پوجن کے بعد سی ایم یوگی میڈیا سے بولے کہ یہ ماتر شکتی کے سمواد سے جڑا مہتوپون پرم ہے اور میں پردیش واسیوں کو شاردی نوراترے کی شب کامنائے دیتا اس کے ساتھ ہی سی ایم یوگی نے پردیش واسیوں سے ایک بڑی اپیل بھی کی میری اپیل ہوگی پردیش واسیوں سے کہ پرو اور تیوہار بیگت دھائی ورس سے کورونا جیسی مہماری کے بعد انہیں سامریک روپ سے اس آیوچن کے ساتھ جڑنے کا احسر پرابت ہو رہا ہے ادھے پی جگہ جنیمہ بھگوٹی کی بڑی کرپا تھی کہ دونوں بار پرو اور تیوہار میں کسی بھی پرکار کی بیگن بادھان نہیں تھی آیوچن تھوڑا بہت کرونا پروٹوپول کا پالن کرتے دے سمپن دے تھے اس بار اس صدی کی سب سے بڑی مہماری سے کافی حد تک اسے نینتیت کیا جا چکا ہے اور خوزہ پندالوں میں مندیروں میں کافی بھیڑ بھاڑ ہیں میری سب سے اپیل ہوگی کی سوچتہ کو سرکسہ کو اور سدبھانا کو سروچ پراتمیتہ دے کر کے اگر ہم اس پرو اور تیوہار کو اتسار امم کے ساتھ آئیجت کرتے ہیں تو اس کا جو پربھاو ہے وہ کئی بنا بڑھ جاتا ہے اور ہم لوگ اس آئیجن کو اسی پرپیکس میں رکھیں جہاں پر پوزہ پندال ہوں یا دیو مندیر ہوں اس کے آس پاس کے چھیتر میں مرساسن سوچتہ کے کارکرم کو پراتمیتہ دے رہا ہے مرساسن کے ساتھ ہی ہم لوگ وہاں پر سویم بھی آئیجک تا مندر پربندن بھی سوچتہ کا دھیان رکھیں سرکسہ کے مانکوں کو پورا رکھیں کوئی بھی لا پروہی نہ ہو اگلی سرکسہ کا ہو یا پھر کسی بھی پرکار کے انیس سرکسہ کے ان سبھی مانکوں کو جو اپیکسہ پرساسن کی ہے اور کوئی بھی ایسا کارے نہ ہو جس سے بھگدڑ کسیتی پیدا ہو کیونکہ لوگ بڑی سردھا کے ساتھ اس آیوجن کے ساتھ آتے ہیں اتسار امنگ کے ساتھ آتے ہیں آستہ کے ساتھ کھلوار نہ ہو کسی بھی پرکار کی کوئی ابیوستہ بھیل کر کے کسی کا اتسار اور امنگ کند نہ ہو یا بھی آئیجکوں کی جمعیداری بنتی ہے کرواندن کی جمعیداری بنتی ہے میری پورے پردیس واسیوں سے اپیل ہوگی کہ جہاں جہاں بھی آئیج جگڑن ہیں وہ سبھی پرساسن کا اس سمن میں سہیوک کریں گے تو اتسار اور امنگ کا پرو دھرو ستھے اور نیائے کی بھیجائے کا ایک پرو انیک لوگوں کے جیون میں پردیس واسیوں کی جیون میں کسالی کا اتسار کا امنگ کا کارنہ بنے کا لوگوں کی آستہ پرول ہوگی تو آپ بھی ان تصویروں کو جا سے جا شیئر کیجئے اور چھوڑے رہی ہیڈلائنز انڈیا کے ساتھ ہنج گائز تو جیسے کیا ویڈیو دیکھ رہا تھے سی ایم یوگی صاحب کے وہ بچوں کے ساتھ کافی گل مل گئے تھے کیونکہ ایسا پل جب بھی آتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سی ایم یوگی کو اور پی ایم موڈی کو وہ جب بھی ایسا پل آتا ہے وہ بھئی گریبوں میں ایسے گل مل جاتے ہیں اور یہاں پر بچے تھے اور بچوں میں دیکھ لیں کہ بھئی سی ایم صاحب کیسے گل مل گیا تھے جیسے اپنے ہی بچے ہیں ان کو بھئی اچھا ان کی کافی اچھی دیکھوال بھی کر رہے تھے ہمیشہ کی طرح کیونکہ ایسے پل جب بھی آتے ہیں تو بھئی وہ کبھی پیچھے نہیں رہے اور نہیں جو بھی بات ہے نا مطلب کہ آپ سی ایم اور ایک پی ایم ایک بہت بڑا عدہ ہے آپ سمجھ لیں تو لیکن ہم نے کافی میں نے تو کافی ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک جو بھی ان کا فیسٹیگل ہوتا ہے نا یا جو بھی تیوار ہوتا ہے جو بھی خوشی ہوتی ہے چاہے گیم ہو جائے جو بھی وہ ون کرتا ہے ایک ان کو ایک اپنے ملک پر فخر ہوتا ہے جس نے ملک کا نام روشن کیا سوری تو وہ خود جا کر ان کی ایک نا حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ نارمل طریقے سے کیونکہ بندے کو کچھ عوضہ مل جائنا تو اس کی آکڑی نہیں بھئی ختم ہوتی ختم ہوتی کہ میں اتنا عددہ دار میں اس بندے کو کدر مون لگاؤں لیکن ہم نے کافی ویڈیو دیکھی ہیں یہ کافی ایک حوصلہ افضائی ان کی کرتے ہیں اور ہر تیوار میں شامل بھی ہوتے ہیں اور خود سے ایک جوش ہو اور جوش سے مناتے ہیں تیوار ہر میں تیوار جو بھی ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے صاحب کٹھے ہو جاتے ہیں ہاں بیزی وہ ہوتے بھی ہیں لیکن اپنا ٹائم نکال کر اس میں شامل ہوتے ہیں یہ بہت ایک اچھی بات ہے وہ اس چیز کو بھئی آگے رکھتے ہیں سب سے سب سے آگے ملک پیارے چیز سے ایک وہ ایک ان کا کنیکٹ ہوتا ہے کہ یہ جو ہر ملک میں چار رہا ہے ہر چیز جو ملک میں چار رہی ہے بالکل بھئی اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ وہ کیسے بھئی ان کو کھانا کھلانا اور اوپر سے ان کی دیکھ بال کہہ رہے تھے کہ کسی بچے کے بھئی تالی نہ کھالی ہو اس کو کھانا دے رہے تھے کہ کیسے بچے بھی خوش ہو کر بھئی کھا رہے تھے یہ بات ہے نا بچوں کو ایک آسلاف ذائن کی کرنا کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ملک کا ایک مستقبل ہوتا ہے جو آنے والی جرنیشن ہوتی ہے ینگ تو ان کو ایک ٹھیک لین سے شروع سے چڑھا دینا ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے اچھی لین پر چڑھا ہاں بلکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن وہ جو کار رہتے ہیں وہ جو بچوں کو کھڑے کار کے وہ مطلب اس کے بعد اس کے اوپر چادر جنانا یہ کوئی ان کا ہوگا نوارتری نوارتری کے دن ہوگا لیکن ہے بلکل سی ایم یوپی صاحب کی بات کریں یا پی ایم موتی صاحب کی بات کریں وہ تو ان دونوں جو ہے نا وہ اپنے جو ریلیجن فیسٹیویلز تہوار یا ان کے جو اس طرح کی اس سے ریلیجن ڈیز ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں اور جس جس بھی چاہے ریاست میں ہوں یا چاہے اوبرال ہوں کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آنا وہ سپیسپیگ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی ریاست کے لیا سے تو وہاں پہ جو آنا وہ پہنچ جاتے ہیں جو آنا اس کے علاوہ جہاں بھی جس مندر میں بھی جو بھی اس سے ریلیجن چیز ہوتی ہے وہ وہاں پہ جو آنا بھولی ہوتی ہیں ان چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے تاکہ ہم اپنی پہچام جو آنا اس کو کبھی جو آنا وہ بھولے نا بھولے نا اس حوالے سے جو آنا وہ اچھے ان کا جو آنا وہ دونوں کا کیونکہ خود تو ان کو کسی چیز کا لالچ ہے نہیں آپ کے سامنے نہیں ہے انہوں نے کہوں صاحب نے کوئی جس طرح ہمارے لوگ کرتے ہیں جیدادیں بنانی ہیں یا اپنے پیڑ بھرنے ہیں وہ تو ان کو اس چیز کا تو ہے نہیں تو زیرے بات وہ اپنی عوام کی بھی قدمت کر رہے ہیں اور آگے جو آپ ان کے پاس ہی میں دار گئے ہیں بچوں کو پیسے بھی کافی دے رہے ہیں کیونکہ بچے بھی ہیں کہ بہت خوش ہے مور میں جا رہے ہیں بلکل بھئی بہت ان کا خوشگوار مور تھا خوش ہو رہا تھا بھئی اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے اور کافی اچھی ویڈیو تھی بھئی تو امیت کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی راکزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ